نمشکار دوستو سناتن ایک ایسا مہان دھرم ہے جس میں ہر دن کو وشیش روپ سے ادھیاتمک انتی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ان وشیش دنوں میں ایک دن ہوتا ہے اماوستیہ کا جس میں عام طور پر رات اندکار سے بھری ہوتی ہے اسے اماوستیہ کہا جاتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب چندرمہ سوڑھی اور پرتوی کے بیچ ستھت ہوتا ہے جس کے پرنام سورو چندرمہ کالا یا ادرش دکھائی دیتا ہے یہ آئوجن مہینے میں لگ بگ ایک بار ہوتا ہے اور لگ بگ دھائی دن تک چلتا ہے سناتن درم میں اماوستیہ کو مہان ادھیاتمک مہتو کا سمیہ مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سمیہ کے دوران برماند کی اوڑ جا اپنے سب سے نچلے سطر پر ہوتی ہے اس لیے ایک انرجی ہیلر ہونے کے ناتے میں سنجیب ملک سیلف اویکننگ میشن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس پرکار سے آپ اماوستیہ کے دن اپنی سادھنا کو اور بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نیگٹیو انرجیوں سے بچا کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ اماوستیہ کی رات کو ادھکتر نیگٹیو شکریوں کی طاقت کئی گناہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اور ادھکتر سادھکوں نے ایسا پایا ہے کہ اماوستیہ کے دن اور رات ان کی انرجی بہت لو چلی جاتی ہے بہت ڈاؤن ہوتی ہے اور کئی بار نیگٹیو شکریوں کے اٹیک ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا کریں جس سے آپ اماوستیہ کا صحیح دنگ سے لاب لے پائیں ایک اچھے سادھک کو یہ چاہیے کہ اماوستیہ کے دن آتما کو شد کرنے کے لیے آپ بھوجن اور پیپدارتوں سے پرہیج کرتے ہوئے اپواس رکھیں اس دن اپواس کا بڑا مہتو ہے کیونکہ باہر کی انرجی بھی لو ہے اگر شریر بھی اس سمیں اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرے تو بہت جلدی ہی اپنے اندر ہلکا پنفیل کریں گے اور اپنی ادھاتمک ارجہ کو بڑھانے میں اس کا اپیوگ کیا جائے گا جو ارجہ شریر کے کھانا پچانے میں لگتی تھی اب وہ ساری ارجہ آپ کی ادھاتمک ارجہ میں بدلنے لگے گی اس لیے اس دن اپواس کا بشیش مہتو ہے تو اپنے آبھا مندل کو لوک رکھیں گے وشیش روپ سے جس کا طریقہ کئی بار میں نے اپنے ویڈیوز میں بتایا ہے اور شنان اتیادی کر کے اموستع کے دن اپنے عشت گروہ بھگوان کی پوجہ اوش کریں اور اپواس کی شروعات کریں اپنی ارجہ کو بھرپور رکھنے کے لیے آپ اس دن زیادہ سے زیادہ دھیان کریں ہو سکے تو کم سے کم دو گھنٹے اپنے میڈیٹیشن کو اوش دیں اور اس دن اپنے پوروجوں کی آدمہ کی شانتی کے لیے پراتھنا اوش کریں اس کے لیے ایک بہت اچھی پتر شانتی کی پراتھنا ہمارے یوٹیوب چینل پر دی ہوئی ہے جس کا آپ انسیسٹرل پریئر سنجی ملک کے نام سے ڈھونڈ کر دیکھ سکتے ہیں پتروں کی شانتی ہونے سے آپ انیک طرح کی پیڑاؤں سے دکھوں سے بچ جاتے ہیں اس لیے اس دن پتروں کی شانتی کے لیے پراتھنا اوش کرنی چاہیے سناتندھرم میں ماں کالی کی پوجہ کو اموشہ کے دن کرنے سے دھارمک اور آدھاتمک شکتی پراتھ ہوتی ہے تنتر ویدیا کے سادک اس رات کو اپنی اپاسنا اور پرچند روپ سے کر کے شکتیاں پراتھ کرتے ہیں ایک آدھاتمک سادک کو اپنی پوزیٹیو انرجی کو بڑھانے کے لیے اپنے عشت گروہ بھگوان کا زیادہ سے زیادہ دھیان کر کے اپنی ارجہ کو بڑھانے کا پریاس کرنا چاہیے تو کوشش کریں کہ اس دن ہمارا میڈیٹیشن دو گھنٹے سے زیادہ ہو اور ہم اپنے آبھا منڈل کو لوک رکھیں ساتھی ساتھ اس دن دان کرنے کا بھی پریاس کریں بھوکھے گریب لوگوں کو بھوجن کروانا ایک بہت بڑا پنی کارے ہے اور اماوسیہ کے دن دیا ہوا دان وشیش روح سے مہت ورکتا ہے اگر مچنیوں کو آٹا ڈالنا سمبب ہو تو جرور پریاس کریں کہ آپ آٹا ڈالیں کالی چیٹیوں کو شکر ملاو آٹا بھی بہت پنی کا کارے کرتا ہے ساتھی اماوسیہ کی راتری اگر آپ کالے کتے کو تیل سے چپڑی روٹی کھلاتے ہیں اور وہ کتہ روٹی کھا لیتا ہے تو اس اپائے سے آپ کے سبھی دشمن شانت ہو جاتے ہیں شام کے سمیں گھر کے عشان کون میں گائے کے گھی کا دیپک جرور جلائیں بطی میں روئی کے ستان پر لال رن کے دھاگے کا اپیو کریں تو آپ کو دھن پرابتی میں بہت ساہیتہ ملتی ہے رکاوہ دھن آنے لگتا ہے اور مالکشمی کی کرپا پرابت ہوتی ہے میں نے پتروں کی شانتی کا اپائے پہلے بھی بتایا ہے اگر آپ اپنے پتروں کی شانتی کے لیے پراتھنا کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ اماوسیہ کے رات آپ کی ارجہ گھٹنے کی بجائے اور بڑھے گی اور ساتھ ساتھ پتروں کا آشیر بار پرابت ہونے سے آپ جیون میں انیک سفلتائیں پرابت کریں گے اور ساری رکی ہوئی ارجہ فلو میں آنے لگے گی اور انیک بیماریوں سے مکت ہو پائیں گے اس لیے اماوسیہ کے اتحار کو صحیح دنگ سے منا کر اپنی جیون کی بادہوں کو دور کرنے کا پریاس جرور کرنا چاہیے یہ اپائے کر کے کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ نے ایسا کرنے سے کتنا لاب ہوا ویڈیو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں ہمیں ہمیں گژگی بھائی چیز کو اینکو چیز موسیقی